موسیقی پہ جانا پڑتا ہے یا ہسپیٹل جانا پڑتا ہے تو گھر میں ہو تو بڑی آسانی سے ہم گھر میں ہی چیک کر سکتے ہیں تو یہ میں امازون سے بھی مگوایا ہے آپ کے سامنے ہی میں اس کو کھولوں گی اور پھر ہم اس کے فنکشنز دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے بلڈ پرشور چیک کرنا ہے اور امازون کے جو اس بی پی آپریٹرز کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈالوں گی اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کو حریدنا چاہے تو وہ خرید سکتا ہے اس لنک پہ جا کے مہنگے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن یہ مجھے ریزنی بلے گا ہے اور اس کا ریویو بھی میں آپ کو دے رہی ہوں یہ اچھا ہے اس کے فنکشنز بھی بہت اچھے ہیں آپ مگوانا چاہے تو آپ لنک سے جا کے مگوانا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور اس کے اندر سے سب سے پہلے تو یہ مینول نکل آیا ہے اور یہ اس کی کافی ایک بندل سا ہے تاکیبن کافی زیادہ لینگویجز میں یہ کیا گیا ہے تو جو بھی آپ کو لینگویج آسانی سے سمجھ آتی ہے آپ اس والا نکال لیں اور باقیوں کو ڈسپن میں پھینکتے ہیں اور یہ اس کے اندر سے نکل آئی ہے یہ ایک تھیلی سی اس میں اشرفیاں نہیں ہیں میرا حیال ہے اس میں بی پی اپریٹرز ہی ہے اس کی شکل ایسے لگی جیسے زیورات نکلنے لگی ہیں اس کو ہم شوپر میں سے نکال کے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم سیل ڈال لیں گے چار سیل اس میں ڈالیں گے وہ ہم ڈال کے تو باقی کا جو اس کا ہے دوسرا حصہ بازو پہ باندھنے والا اس کو کھولیں گے بازو پہ پہ نکلنے والا اس ڈال کو پہن سکتے ہیں دوسرا حصہ �uxpier بازو پہ لگانے والا پارٹ ہے اس کو اپنے ہزبن کے بازو پہ لگا کے تو ہم اس کو فکس کر دیں گے یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو نالی سی ہمیں نظر آ دیا اس کو ہم بالکل بازو کے باہر والے سائیڈ پہ اپنی وین کے اوپر رکھیں گے اور یہ جو اس کا آری حصہ ہے یہ ہماری البو سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور جو کوہنی ہے اس کو ہم بالکل اپنے دل کے سامنے رکھیں گے یہ سارا جو انسٹرکشنز ہیں یہ انہوں نے مینویل پہ بھی لکھی ہوئی ہیں اور باکس پہ بھی لکھی ہوئی ہیں تو بازو کو ہم دل کی سیدھ میں رکھیں یہ جو نالی ہے اس کو وین کے اوپر رکھیں ماشین کی سائیڈ پہ اس کی لگائیں گے نالی کا دوسرا سیرہ اور سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے ایک سٹارٹ کا بٹن ہے اس کے نیچے سٹاپ کا بٹن ہے ساتھ ایک سیٹنگ کا بٹن ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آپ کا پچھلے دنوں کا بلڈ پریشر کتنا تھا یا کس کس شخص کا کتنا آیا ہے کتنے لوگوں نے چیک کیا ہے ماشین کو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارے سامنے ہمارا بلڈ پریشر آ گیا ہے یہ جس کو ہم عام زبان میں اوپر والا بلڈ پریشر اور نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں یہ ون ٹوئنٹی سیون ہے اور نیچے والا بلکل نارمل ہے اس کے ساتھ نیچے یہ دیکھیں ہارٹ بیٹ بھی آ رہی ہے آپ کے ہارٹ بیٹ کی سپیڈ کتنی ہے اور یہ جو ساتھ میں آپ کو لائنیں سی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جو گرین لائنیں ہیں وہ مشین کے اندر جو سکرین کے اندر لائنیں دو بنی ہیں وہ گرین لائنوں کے برابر ہیں اگر آپ کا بلڈ پریشر اگر یہ جو لائنیں ہیں یہ گرین لائنوں کے ساتھ بن رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو نارمل ہے اگر ییلو کے یا اوپر اورنج ہے اس کے ساتھ لائنیں بنتی ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا تھوڑا سا ہائی ہے اور اگر ریڈ کے ساتھ لائن بن رہی ہے تو آپ نے سمجھ رہا ہے کہ آپ کا بہت خطرناک ہاتھ تک بلیڈ پریشر ہائی ہوا ہے اور اسی گرین بٹن سے ہم دوبارہ سٹارٹ کرنی نہیں تو کر سکتے ہیں اسی سے ہم سٹاپ کر کے تو رکھ دیں گے اور کوشش کریں کہ جب بلیڈ پریشر چیک کریں تو آپ بالکل ریلیکس حالت میں ہو بلکل آرام سے صوفے پہ یا کرسی پہ بیٹھ کے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہیں بھاگ کے نہ آئے ہو آپ کو سانس نہ چڑھا ہو یا آپ کچھ کھانا رہے ہو یا آپ ہل جل نہ رہے ہو وغیرہ کو بازوں کو مت کھلائیں تو اس طرح ویلیڈ چیک ہوگا لیکن اگر آپ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم میں دو دفعہ چیک کرتے ہیں تو جو ریزلٹ ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ایک ہی ٹائم میں دو دفعہ کریں گے تو کچھ نمبر اوپر آگے پیچھے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو سکرین پر یہ چارٹ دکھا رہی ہوں اس کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا بلڈ پرشر ہمارے لئے نارمل ہے اور کتنا جو بلڈ پرشر ہے وہ ہمارے لئے ہائی ہے یا لو ہے یہ جو سارا چارٹ ہے یہ جو مشین کے ساتھ مینول کا پی سی نکلی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوئے ہیں آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور یا آپ کے کسی دوست کو بی پی آپریٹرز کی ضرورت ہے یا کسی کا بی پی ہائی یا لو رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ نیچے لنک پہ جا کے آمازون سے آرڈر بھی کر سکتے ہیں زیادہ مہنگی نہیں ہے بہت مہنگی مہنگی مشینیں بھی وہاں پہ لگی ہیں لیکن یہ بلکل نارمل رینج میں بہت اچھی پرائز میں ہے آپ لے سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ